لکنوں کی نگوہ علاقے میں کوہرے کی کارڑ ایک نہر میں گر گئی ہے کار اور حادثے میں بولیرو کے ڈرائیور کی موت ہو گئی ہے پولیس نے نہر میں گری کارڑ کو باہر نکالا ہے اور ڈرائیور کے شک کو پوچٹ موٹر پر دیکھ سکتے ہیں جہاں پر کوہرے کی کارڑ ایک بولیرو نہر میں جا گری ہے اور حادثے میں بتا جا رہا ہے کہ بولیرو کے ڈرائیور کی موت ہو گئی ہے اور پولیس نے نہر میں گری کارڑ کو باہر نکالا ہے اور ڈرائیور کے شک کو پوچٹ موٹر کے لیے خیز دیا گیا ہے تو کوہرے کی کہر کی وجہ سے یہ بڑا حادثہ ہوا ہے نہر میں گری کارڑ گری اور ڈرائیور کی موت ہو گئی ہے دلے انسیار سمیت اتر بھارت کی تمام راج کڑاکے کی ٹھنڈ اور کوہرے کی چپیٹ میں ہیں موسم بھاگ کے مطابق اگرے تین دنوں تک کوہرے اور شیط لہر کا ستم جاری رہے گا تاپمان میں بھی گراوٹ کے امید ہے یوپی کئی زلوں میں بارہ لگتار لڑک رہا ہے کانپور آگرا لکنوں ورارسی گورکپور میرٹ ہر جگہ کڑاکے کی ٹھنڈ پڑ رہی ہے کڑاکے کوہ ڈھنڈ کو دیکھتے ہوئے ہی کئی زلوں میں سکول بند کر دیئے گیا ہے تو کئی زلوں میں سکولوں کے سمیے میں بتلاو بھی کیا گیا ہے کوہرے کے کارڑ ہی سڑک حادثے بھی بڑھ گیا ہے اور خراب موسم کا اثر جو ہے فلائٹس پر بھی دکھ رہا ہے دلے ہوای اٹھے پر ایک سو چوتیس فلائٹس پر کوہرے کا اثر دیکھنے کو ملا ہے اور کئی فلائٹس جو ہے وہ دیلی سے اڑان پھر رہی ہیں وہیں آج 22 شوئینے دیری سے دلی پہنچیں ہیں اور ورانسی کی بات کرے تو یہاں پر آٹھ فلائٹس جو ہے وہ رد کر دی گئی ہے پیرا ٹرینے دیری سے چل رہی ہیں موسم بھاگ کی مانے تو ابھی کچھ دنوں تک کوہرے کا اثر بنا رہے گا اور ٹھنڈ بھی لگتار بڑھنے کی اوپی ہے اور اس وقت بڑی خبر مل رہی ہے آپ کو بتاتے چلیں بھدوئی میں ایک بائیک کے شروع میں بھیجڑاگ لگ گئی ہے دمکل کی گاڑیاں وہ جانکاری کے مطابق آگ سے کئی بائیک جو ہے وہ جل کر خاک ہو گئی ہے آگ کیسے لگی اس کی کوئی جانکاری اب تک نہیں مل پائی ہے بھدوئی کوت والی علاقے کے ٹی بی ایس اچنسی کا یہ پورا معاملہ بتایا جارہا ہے اس کی تصویر آپ اپنے ٹی بی سکین پر دیکھ سکتے ہیں کتنی بھیجڑ یہ آگ لگی ہے اور بتایا جارہا ہے کہ بائیک شروع میں یہ بھیجڑ آگ لگی ہے لیکن آگ لگنے کی وجہ بھی تک پتہ نہیں چل پائی ہے کہ کس بجے سے آگ لگی ہے حالانکہ یہ آگ لگنے کی وجہ سے کئی بائیک جو ہے وہ جل کر راک ہو گئی ہیں دو تصویر آپ اپنے ٹی بی سکین پر دیکھ رہے ہیں یہ ایکسکلوسف تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جو کی پھدوئی سے سامنے آئی ہے جہاں پر بائیک شروع میں بھیجڑ آگ لگی ہے حالانکہ آگ لگنے کی وجہ بھی تک پتہ نہیں چل پائی ہے آگ کی لپٹیں آپ ساتھ طور پر دیکھ سکتے ہیں دوسری نصیر وہ بھی دیکھ سکتے ہیں دھوئے کا گوبار دکھ رہا ہے رابرلی میں پلاسٹک پائپ کے گودا میں بھیجڑ آگ لگ گئی ہے جس میں کی ہر گھر یوچنا کی پلاسٹک پائپ جل کر راک ہو گئے ہیں اور دمکل کی گاڑیوں نے فلحال آگ پر کابو پا لیا ہے ماملا بھروکر تھارا علاقے کے پکرا گرفتہ گاؤں کا ہے جہاں پر ہر گھر یوچنا کی طرح پلاسٹک پائپ کا گودام بنایا گیا پرتاب گھر میں دو دکانوں بھیجڑ آگ لگ گئی ہے ماملا نگر کوتوالی کے کٹرا میدنی گنج بازار کا جہاں پر رات کو دکانوں بھیجڑ آگ لگ گئی آگ سے کری اسی لاکھ روپے کا سمان جل کر راک ہو گیا فاپ برگیٹ کرمیوں نے کڑی مشکت کے بعد آگ بچھائی ہے کرانے اور الیکٹرونک دکان میں آگ لگی تھی شورٹ سرکیٹ سے آگ لگنی کیا شنکہ چتائی چاہ رہی ہے آگے بھی خبریں جا رہی ہیں یہاں رکھیں گی چھوڑے سے بریک کے لیے